نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہمارچل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہمارچل پردیش میں بڑا سنکر پیدا ہو گیا ہے جس کے چلتے ہمارچل میں دو دنوں کے لیے بھاری آلات جاری کیا گیا ہے کیا خبر رہے گی آپ کے سمجھ جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارچل پردیش کی تاجہ خبروں کو جاننے کے لیے قریبے چینل کو جرور سبسکرائب کریں تو ہمارچل کے کئی بھاگوں میں دو دن بارش برہباری کے اثار میدانی زلوں میں کوہرے کا احلات ہمارچل پردیش کے کئی بھاگوں میں دو دن بارش برہباری کے اثار ہیں موسمی گیان کے اندر شمڑا کے نوصار ایک تاجہ پہشنی وکشوب کے آٹھ جنوری کی رات سے سکری ہونے کی سمبھاونہ ہے اس کے پر بھاپ سے راجے کے کئی بھاگوں میں نور دست جنوری کو بارش برہباری کا پورا رمان ہے گیارہ جنوری سے موسم ساف رہنے کے اثار ہیں ادھر میدانی کشتروں میں آر جنوری تک گھنا کوہرہ چھائے رہنے کا یلو الٹ ہے بیبھا کے انوصار اگلے دو دنوں کے دوران منڈی بلاسپور امنا کانگڑا سرمور پامپا سائب اور دھولا کنوا اور سولن بردیو نالاگڑ میں صبح کے سمئے الگ لگ خصو میں گھنا کوہرہ چھائے رہنے کی سمبھاونہ ہے صبح کے سمئے وہاں ساب دھانی سے چلانے کی صلاحہ دی گئی ہے وہیں آج راجدھانی شملا سہی تانے بھاگوں میں موسم ساف بنا ہوا ہے حالانکہ میدانی کشتروں میں کوہرہ پڑھنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے آج صبح انہ منڈی بلاسپور ہمیرپور کانگڑا سولن بھو سرمور کے میدانی کشتروں میں کوہرہ چھائے رہا دوسری اور انہ زلے میں صبح کے سمئے گھنی دھند پڑھنے کا سلسلہ لگاتار جاری ہے سرد ہواوں کے بیچ جہاں لوگوں کا گھر سے نکلنا مشکل ہو چکا ہے وہیں واہن چالکوں کے لیے سڑکوں سے گزرنا بھی کسی چنوٹی سے کم نہیں حالانکہ دھوپر کے سمئے دھوپ کھلنے سے لوگوں کو راہت تو ملی ہے صبح اور شام کے سمئے شیط لہر سے ہر کوئی پریشان ہے کوہرے کے چلتے سکولی ویدارتیوں کے لیے بھی صبح کے سمئے سکول پہنچنا بہت مشکل ہو رہا ہے بچے صبح آٹھ بجے کے آسپا سکول کے لیے نکلتے ہیں اس دوران گھنا کوہرے کے ساتھ تیج ہوائیں بچوں کو چپیٹ میں لے رہی ہیں تو پرمک روپ سے یہ ہے بڑی خاص خور کی ہمارچت پردیش کے کئی بھاگوں میں دو دن بارش اور برہ باری کے آثار جتائے گئے ہیں وہیں میدانی زلوں میں کوہرے کا الٹ جاری کے گیا ہے تو ابھی کے لیے یہ ہے بڑی خور تو پردیش کی تاجہ خوروں کو جاننے کے لیے خریپیا چین کو جرور سبسکرائی کریں دھنیاواد جے ہنج جے ہمارچت